مِنَ اللَّهُ وَالِ مُقْتَحِمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ وَمَنْ تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُسْرَتُهُ اِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِيَا جَامِهَا تَجِمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَىٰ بَلِّغْ مَقَاسِدَنَا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَدَا يَا وَاسِعَ الْقَرَمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جھوم جھوم کے حضور کی بارگاہ مہندرود و سلام کا نظرانہ پیچھ کیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهَ السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعْلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا اِمَا مَلْكِ بُلَّتَئِن حمد و صلاة کے بعد محزز و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین بالخصوص بانی محفل حضرت علامہ مولانا آفیل ساجد محمود بنجالوی دامت برکاتم العالیہ اور راول پنڈی سے تشریف لائے ہوئے جملہ مہمانہ نگرامی عزیز بچوں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ڈھوگجری کی جامع مسجد میں ایک عظیم شان عزمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے بسلسلہ رسمِ چہلم برائے عیسیٰ علیہ سواب والدہ ماجدہ مرہومہ مغفورہ کاری ساجد محمود بنجالوی صاحب دعا ہے اللہ تعالی حافظ صاحب کی والدہ مائدہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے جو عیتِ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میرا اللہ فرماتا ہے کل نفسن ذائقت الموت ہر نفس نے ہر جان نے ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب موت سب کے لئے ہے مگر موت کا انداز سب کا الگ الگ ہے موت کا انداز سب کا الگ الگ ہے کسی نے فقط موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہی ذائقہ جب مومن چکھتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے کافر چکھتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یہی ذائقہ جب مسلمان چکھتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے جب مشرک چکھتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یہی ذائقہ جب گستاخِ رسول چکھتا ہے تو اس کے لیے کڑوا ہوتا ہے یہی ذائقہ جب غلام رسول چکتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے پتا چلا موت سب کے لیے ہے مگر انداز موت الگ الگ ہے آج کل جو لوگ کہتے ہیں دیکھو نا جی نبیوں اور ولیوں سے بھی موت نہیں ٹلی ہے تو ہم کس باق کی مولی ہیں یاد رکھئے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی موت ہے وہ فقط ایک وعدہ پورا ہونا ہے ایک گھڑی کے لیے ایک لمعہ کے لیے ایک ساتھ کے لیے ان نفوسِ قدیہ پہ قدسیہ پہ موت کا ذائقہ انہیں چھکانے کے لیے موت تاری ہوتی ہے اس کے بعد ان کو حیاتِ اخروی عطا کر دی جاتی ہے حیاتِ دائمی عطا کر دی جاتی ہے تو اس لیے کبھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اور نفوسِ قدسیہ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ بہت بڑی بے عدبی ہے تو اب میں بلا تاخیر اس پاک محفل کا آغاز کرنے کے لیے تلاوتِ قرآنِ مجید کی آیاتِ بینات سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں استاذ الوفاز حضرتِ علامہ حافظ ساجد محمود بندیالوی صاحب وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آیاتِ بینات سے ہمارے دلوں کو گرمائیں بینات سے ہمارے دلوں کو گرمائیں مللہ الرحمن الرحیم مللہ الرحمن الرحیم آیاتِ نا ویزکیكم ویعلمكم الكتاب والحکمت ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاظکرونی علم قلقم واشکرولی ولا تکفرون یا ایوها الَّذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه این اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَالْجُوعِ وَالَقُصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُمْ مُصِبَهُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَنُونَ أَمَتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوتِ قرآنِ مجید سے ہمارے دلوں کو گرمار رہے تھے حافظ ساجد محمود بن دیالوی صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے علم و عمل میں سوز و قداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ذکرِ خدا کے بعد ذکرِ مصطفیٰ کرتے ہیں ہم ذکرِ خدا کے بعد ذکرِ مصطفیٰ کرتے ہیں ہم اس طرح اپنے کاموں کی ابتدا کرتے ہیں ہم اب سلسلہ انات شروع کریں گے لیکن میں جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں شرقائے محفل جو ہیں اگر ممکن ہے تو اپنے سر کو ڈھاپ لیجئے باووزو بیٹھئے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کے گھر میں بے ووزو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی اور تمام حضرات اعتقاف کی نیت کر لیں نویت و سنت اعتقاف للہ تعالی یہ سارے نیت کر لیں ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے یہ سرورِ کونین کے آنے کی گھڑی ہے وہ عبرِ کرم دشت کو گلزار بنائے وہ عبرِ کرم دشت کو گلزار بنائے وہ سایہِ رحمت ہے اگر دھوپ کڑی ہے جس کی بھی تمنہ ہے وہ سرکار سے مانگے اللہ کی رضا ان کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے جب چاہوں ظہوری کروں روزے کا نظارہ جب چاہوں ظہوری کروں روزے کا نظارہ تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے آج آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مدلل خطاب سننا ہے میری مراد مفقرِ اسلام مفسرِ قرآن حضرت العلام صاحب زادہ پروفیسر محمد زفر الحق صاحب بنیالوی دامت برکاتم العالیہ آپ کا خطابِ ذی شان ہے اور ہم چند دوستوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ قبلہ پروفیسر صاحب ہمارے استاذِ گرامی ہیں تو یہ ایسی ہستیاں ایسی عظیم و شان محافل زندگی میں کبھی کبھی میسر آیا کرتی ہے تو اس لئے محبت سے بیٹھیں ذوق سے بیٹھیں کیونکہ یہ جو محفل ہم نے کرنی ہے اس کا عنوان ہے عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس اور اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اپنی شان کے لائق ہم سب کو جو عجر عطا فرمائے گا ہم اپنی طرف سے قبلہ حافظ صاحب کی والدہ مائدہ کی روح کو احسال کریں گے اس لئے آپ جتنی دیر بیٹھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اور استغفار پڑھتے رہیں آخر پہ یہ سارا جمع کر کے حافظ صاحب کی والدہ مائدہ کی روح کو احسال کریں گے تو اب حدیعہ اعنات پیش کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ کاری سخاوت حسین قادری صاحب سٹیج پہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے حاضری لگوائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن ملاد مصطفی سناخان مصطفی درود پاک پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا وقت مختصر ہے میں اپنا آغاز کلام اللہ حضرت سے کر رہا ہوں کہ حافظ صاحب پھر وضعات فرمائیں گے اگر وقت ہوگا تو آپ نے مل کے محبت کے ساتھ پوری محفل میں سبحان اللہ پڑھتے رہنا ہے کہیں سارے سبحان اللہ عرش حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سور جلٹے پاؤں پلٹے چاند شارے سے ہو چاک اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذو کے وفا ہے کہ نہیں ہے اور محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد و عالم کا کہیں سبحان اللہ عقیدے کی ترجمانی کرتا ہوا کلام یہ آیت تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ زہرا کا قصیدہ ہر ہر بیٹی کے سر پر یہ ردا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد و عالم کا اور شیئے سماعت فرمائیں کہ ہے زندہ جہاں میں ابو بکر عمر اب بھی ہے زندہ جہاں میں ابو بکر عمر اب بھی سرکار کے قدموں میں بکا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد و عالم کا رات پویتے بے درد آنو تے نید پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجر دی تے ستے آنو جگا وے ماں باپ دا سایا سر تے وے تے جے میں رخ گھنے دیاں چھاماں آنو تے جدو سایاں اُٹھ جاوے تے پھر لگ دیاں گرم خماماں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاری سخاوت حسین قادری صاحب پیش فرما رہے تھے اللہ تعالی ان کے علم و عمل سوز و قداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سرعیہ کر دیا اچھا تُساں بلکل بولنا نہیں چپ شاب ہو ٹھیک ہے کیونکہ بولنا اللہ تعالی بندے ہیں ہم پتہ چلنا ہے نا بھی سمجھ آ رہی ہے جس میں لہوی کوئی بھی ناتخان پڑھا ہے کوئی بھی بندہ آکے پڑھا ہے تُساں کہنا ہے محبتنال سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا قبل حافظ صاحب ناتھ پڑھ رہے تھے چونکہ کلام الامام امام صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے امام اعلی سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں مسند رفعت رسول اللہ کی زیر حق ہے زیر حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ذکر روکے فضل ٹوکے نقص کا جویاں رہے ذکر روکے فضل ٹوکے نقص کا جویاں رہے پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی چاہے شیر بڑے مشکل ہیں ذکر روکے فضل ٹوکے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے نا ان کے پیٹ میں مرود اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بیچارے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یاد رکھئے جو ذکر مصطفیٰ سن کے خوش نہیں ہوتا میرا رب اسے خوش کرنا ہی نہیں چاہتا ذکر رسول سن کے جس پہ چیرے پہ مسکرات نہ آئے اسے زندگی میں خوشیوں کی میرا اللہ کبھی اس کو موقع ہی نہیں دیتا اس لیے کہ اللہ نے ہر خوشی آپ نے معبوب کے صدقے پیدا فرمائی ہے ذکر روکے جو آدمی ذکر روکے ذکر سے منع کرے اور جہاں حضور کا ذکر آ ہو وہاں پہ جل جائے بھج جائے فضل ٹوکے نقص کا جو یہاں رہے نقص کہتے ہیں عیب کو نقص کس کو کہتے ہیں جو یہاں کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے والا متلاشی تو میرے امام کہتے ہیں کہ ذکر روکے فضل ٹوکے نقص کا جو یہاں رہے اس معبوب میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے جس میں عیب ہے ہی نہیں ہے جس میں عیب نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ساری خوبیاں بنائی ہی اپنے معبوب کے لیے جتنے بھی لوگوں کو دنیا میں عزت ملی ہے جتنے بھی لوگوں کو دنیا میں عالی مقام ملا ہے میرے آقا کے نالین پاک کے صدقے میں ملا ہے تو ذکر روکے فضل ٹوکے نقص کا جو یہاں رہے پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی پھر کہے ایک آخری دم تک کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں رسول اللہ کا امتی وہی ہے جو میرے آقا کی شان پہ خوش بھی ہوتا ہے اور حضور کی شان کو بیان بھی کرتا ہے حضور کی شان سن کے خوش ہونا اور خود شانِ مصطفیٰ بیان کرنا یہ غلامِ رسول ہونے کی نشانی ہے اور پھر میرے آقا کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کتنا مقام عطا فرمایا ہے امامِ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصفِ عہبِ تناہی سے ہنبری حیران ہوں میرے شہاں میں کیا کیا کہوں تجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو وصف ہیں آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں اتنی لا مادود ہیں کہ ان کی انتہا ہے ہی نہیں ہے آج غلطی سے کوئی آدمی میٹرک کر جائے نا جائے نا تو وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اے جیڑا میں شیر پڑے ہیں نا تیرے تو وصفِ عہبِ تناہی سے ہے بری کوئی بندہ ایم میں بیٹھے ہویا اس کو پچھو اس نہ کہے مطلب ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ کلام الامامِ امام الکلام یہ معمولی بات نہیں ہے سمجھ اس کو آتا ہے جو احمد رضا کے در کی چوکڑ سے ہو کے آتا ہے اب ورماتیں یا رسول اللہ تیرے جو وصف اور خوبیاں ہیں وہ لا مادود ہیں ان کی انتہا ہے ہی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کسی چیز کی انتہا اس کا عیب ہوا کرتا ہے کسی چیز کی انتہا اس کا عیب ہوا کرتا ہے احمد رضا کہتے ہیں آقا اللہ نے آپ کی خوبیوں کی انتہا رکھی ہی نہیں ہے خدا کے بعد جتنے بھی عالی مقامات ہیں اللہ نے سارے محبوب کے لئے بنائے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہتے ہیں آقا میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں میں آپ کو کیا کیا کہوں کس نام سے یاد کروں کس انداز میں یاد کروں اور پھر کہتے ہیں آقا بس میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا بھولِ زیبا کہوں تجھے اور وہ جو ناد حافظ صاحب نے پڑھی تھی اس کا ایک شعر پڑھ کے اگلے سنا خان کو دعوتِ ناد دے رہا ہوں حافظ صاحب نے پڑھا تھا اسی ناد کا یہ حصہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفت کیا ہے کہ اللہ جسے بھی جتنا بھی جو بھی عطا فرماتا ہے محبوب کے صدقے میں عطا فرماتا ہے ذکر روکے فضل ٹوکے نقص کا جویاں رہے پھر کہے مردک کہ ہوں عمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی شان اتنی بلند ہے اتنی عالی ہے کہ اللہ کے خلیل حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو بھی میرے آقا کی شفاعت کی ضرورت ہے اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اب حدیعنات پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں بلکہ منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ ساجد صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد بلال صاحب وہ سٹیج پہ آئیں اور ماں کی شان میں منقبت پیش کریں سالہِ تقیم اللہ اکبر سالہِ رسالہ سالہِ تحقیم جارہِ حیدری جاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِبَ اللَّهِ میں مانتہوں میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام ہی نہیں میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام ہی نہیں نبی کے در کا ہوں میں نوکر کوئی آم نہیں نبی کے در کا ہوں میں نوکر کوئی آم نہیں مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِبَ اللَّهِ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے گھٹی میں مجھے مدہت سرکار ملی ہے اوٹھوں پہ تبی سید عالم کی سنا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے دن رات یہ ویران و سویران تھے میرے دن رات یہ ویران و سویران تھے میرے اب گلشن امید کا ہر پھول کھلا ہے اب گلشن امید کا ہر پھول کھلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سننی ہوں میں چشتی ہوں سنا خان نبی ہوں سننی ہوں میں چشتی ہوں سنا خان نبی ہوں سننی ہوں میں چشتی ہوں سنا خان نبی ہوں کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے یادائے وفاموں کی تو بیہ جاتے ہیں آنسو یادائے وفاموں کی تو بیہ جاتے ہیں آنسو در اصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے بسد حسن و جمال آیا بسد جاہو جلال آیا بسد حسن و جمال آیا بسد جاہو جلال آیا محمد دہر میں بن کے حبیبِ بے مثال آیا اب حدیعہ نات پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ توقیر احمد سلطانی صاحب وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری لگوائیں اعوذ باللہ من شہیط و آن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی اب آپ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ جو پیچھے آنے والے مہمان ہیں ان کو جگہ مل سکے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں جگہ آگے پڑی ہوئی ہے آپ آبا بھی تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں کوئی زبان ہموش نہ رہے اس عقیدے اور اس محبت کے ساتھ درود پڑے کہ ہم یہاں پڑے وہ مدینے میں سنیں ان کی عالی سمحت پہ لاکو سلام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ حشکشاہوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں حشکشاہوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں غفلت نہ کر پڑھ لے درود تیرے درود کا آج بھی وہ جواب دیتے ہیں پڑھ لے درود اللہ علیہ وسلم آلہ حضرت کا کلام شامل ہو جائے گے اس کے اندر ہاں چھمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چھمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آواز آنی چاہیے نہ چھمک تجھ سے تجھ سے سب پانے والے مول بن جائے گا پڑھ لے نہ چھمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چھمک چھمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چھمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چھمک دے چھمک کانے والے میرا دل بھی چھمک دے چھمک کانے والے میرا دل بھی چھمک دے چھمک کانے والے اور آلہ حضرت نے بہت خوبصورت کلام لکھا میں جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان کی نظر یہ سماتوں کی نظر یہ اکلام کرنے جا رہا ہوں سمجھ کیجئے کہ سواری سے اپنی تو جس دم اترنا سواری سے جس دم تو اپنی اترنا مدینہ کے زائر تو سنبھلنا یہاں تھا میرے مصطفی کا گزرنا یہاں تھا میرے مصطفی کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے چھم کے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے طویر کلام ہے میں بس دو شیر پیش کر کے اجازت چاہوں گا کبیگو سخاجہ کے ناموں سے الجھیں درودوں سے الجھیں سداموں سے الجھیں صحیح العقیدہ اماموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے گلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے گلاموں سے الجھیں ہے مل کر عجب کھانے غرانے والے ہے مل کر عجب کھانے غرانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکانے والے کہہ دے سبحان اللہ اس سال سواب دی محفل ہے جتنی دیر تھے بہت سو سبحان اللہ اگ سو تیاخت دوا کیتی ویسی جڑی ساڑی اممہ جانس دنیا تو چلیں گے نونا دیرو نو سال سواب کرنا تو محبن اللہ تو ساکھنا سبحان اللہ اور آلہ جب نے بڑا خوبصورت تھے آپ نے اکرام لکھیا آپ فرمانیں کبھی ہو سخا جا کے ناروں سے انجھیں کبھی ہو نیا کے مزاروں سے انجھیں کبھی ہو سخا جا کے ناروں سے انجھیں کبھی ہو نیا کے مزاروں سے انجھیں یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے انجھیں تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے انجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے انجھیں ہے ملکر عجب کھانے گرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور یہ منکر منافق یہ گندہ ہے والا غلازت کا پل کے پلندہ ہے والا جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہیں والا تو زلدہ ہے والا تو زلدہ ہے والا تو زلدہ ہے والا میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اور جو حضور کا غلام ہوگا اس کے لئے آلہ حضرت نے خوشخبری کیا سنائی کہ غلامِ نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں منکر منافق چلے گا اور جو سننی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چلچا رہے گا چلچا رہے گا یوں ہی ان کا چلچا رہے گا پڑے خا کے ہو جائے جلے جانے والے میرا دل میں چھمکا دے چھمکانے والے اور میں مقتہ پیش کہنے لگا ہوں صدا گی تے ان کی محبت کے گانا گاج کے کہا دو سبحان اللہ صدا گی تے ان کی محبت کے گانا جگر ملکروں کے یوں ہی تم جلانا اُبیدِ رضا ان سے دھوکا نہ کھانا اُبیدِ رضا ان سے دھوکا نہ کھانا رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ یانا رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ یانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکانے والے کھر ماں کی شان کے اندر تو پا دن یوں میں نو او çıkar مہرے نالنے اوہ تو پا دن یوں میں نو او چھاوا میرے نالنے او لوکو میری ماں دیا دواں مہرے نالنے لوکو مییری ماں دیا دواں مہرے نالنے حلق میری ماں دیاں دو با ماں میرے نام ایک دروازے نالی تھوڑا رستہ چھوڑ دو ایک دروازے جو اٹھو جیس دروازے پچھوڑ دروازے پچھوڑ دروازے پاندھ کرو بس 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 ٹھیک ہے اتنا رانگر ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے جی تشریف رکھیں اور جدو استاد تشریف لاسن نام بلکل استاد پہنچنا ہے لن تو اس لے پھر آل جلکو سے نہیں کرنی صرف استقبال کرنا ہے پھر اپنی جگہ تو تھا ہی بے آنے انجھ نہیں پھر استاد آنڈ دیکھواری کھڑے ہو وہ تچار مارکہ پھر رکھے آ رہا وہ مربانی کرے بھئی استادہ نے ڈسٹار بنی کرنی کرنی اچھا اب آپ کے لئے خوشکبری یہ آپ سن چکے ہیں کہ قبلہ مفقر اسلام مفسر قرآن حضرت اللہ صحب زادہ پروفیسر محمد زفر الحق صاحب بندیالوی دامت برکاتم العالیہ تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی لمحوں بعد یہاں تشریف لانے والے ہیں میں اور آپ سب حضرت کا خطاب زیشان سننے کے لئے بہتاب ہیں جو ہی استاد صاحب تشریف لائیں گے بس قبلہ استاد جی کا خطاب شروع ہو جائے گا ان سے پہلے صرف ایک نا تو ہوگی جو انہی کے ساتھ استاد محمد زمان صاحب ہے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان وہ نا شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد خطاب شروع ہو جائے گا تو اس لئے محبت سے بیٹھیں ذوق سے بیٹھیں شوق سے بیٹھیں اور اس نیت سے بیٹھیں اس ارادے سے بیٹھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آقا مدینہ شریف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آقا ہمیں ملازہ فرما رہے ہیں تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا جاتی ہیں نعرہ تکبیر ادھرو رستہ چھوڑ دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ صاحب زادہ پروفیسر محمد زفر العق صاحب بندیالوی کھڑے ہو کے استقبال کیجئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اپنی ابلیجہ کا بیٹھ جائیں بلکل تسلیق کے ساتھ اس کے بعد ہم کوئی بندہ اٹھ کے باہر آئے جائے نہیں محفظ میں بلکل پرسکون کا محول ہونا چاہیے ملا تخیر جناب محمد زمان صاحب سناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گھدیہ پیش رمات محمد زمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد زمان صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے یو سنے یا اوڑا تے جے دے موٹے کملی کالے جار ترہا جے پانی منگے تے میں گھونے نہ دے گیڑاں وہ دل کر دے آج ماہ ہی آوے تے میں درد پرانے چھڑاں نہ کھڑی بندیا میری میری نہ تیری نہ میری اے دنیا دو چار دن آدھا میں لگ تے پھر مٹی تی ڈھیری تے لکھ ہزاری بہاری حسن دی تے اندر خاک سمانی لہ پرید اے جائے محمد وہی جگوی چو رے کہانی تے سے سے جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے اوڑ کو بہتوں بہیاں تے جنا بجو پالو نہ سے بس دے تے اج شکل اجاد نہ رہیاں سمانی اللہ رسول اللہ و سلام علیک جا حبیب اللہ عشق مصطفی جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے حضور اپنی محفل میں ہے جل بگر سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس دم دو ساں کوئی نہ اس دم دو ساں کوئی نہ آقا آقا میری سار لے میرا تیرے سباں کوئی نہ میرے آقا آؤ کہ مود تو ہوئے ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حضرتوں میں بڑی چاہتوں میں بڑے دنوں میں گھر سجاتے سجاتے یہ معنی کہ ایک دل آنی قضا ہے یہ معنی کہ ایک دل آنی قضا ہے یہ معنی کہ ایک دل آنی قضا ہے تو تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے قیامت کا منظر بڑا پرختر ہے قیامت کا منظر بڑا پرختر ہے مگر مصطفی کا جو دیوان ہوگا وہ پلپے سے گزورے گم سروروں کے نارا نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آؤ کہ مودت ہوئی ہے تیری راہ میں اکیاں الحمدللہ الحمدللہ اکرام اما آبادو فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَعُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ تِلْكَ الرَّسُلُ فَدَّلْنَا عَبَادَهُمْ عَلَابَادَ مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ عَبَادَهُمْ دَرَجَاتَ صدق اللہ مولانا العظیم مولانا حافظ شخاوت صاحب مولانا حافظ جہانگیر صاحب مولانا حافظ ذلقرنین صاحب عزیزم مولانا عبدالقدوس صاحب فخر المدرسین حضرت علامہ مفتی حسین علی صاحب صدر مدرس جامعہ مذریہ بندیال اور حضرین عزیزی اترام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے عزیز مولانا حافظ ساجد محمود صاحب کی والدہ مطرمہ اس دنیا رنگ و بو سے داغ مفارقت دے گئی ان کے عیسال سواب کے لیے یہ محفل انعقاد پذیر ہے دنیا کے کسی مذہب مسلک میں موت کا انکار نہیں کیا گیا موت ایک اٹل حقیقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جب بھی تیری زندگی کی شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا یہ سوچ کے نکلنا یا سونا کہ ہو سکتا ہے آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو اور جب صبح ہو تو شام کا یقین نہ رکھنا تیری زندگی کی کوئی بھی صبح ہو تجھے سوچ کے نکلنا کہ ہو سکتا ہے آج کی صبح میری زندگی کی آخری صبح ہو اور بے شمار احباب دوست پڑوسی رشتہ دار آپ نے دیکھے ہوں گے کہ صبح صحیح و سالم سلامتی اور صحت کے ساتھ لکھ لے واپسی پر ان کا جنازہ آیا تو میرے آقا کی حدیث بلکل صحیح ہے آپ نے فرمایا خُس من صحت کا لمرز کا مرز سے پہلے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھ لے آمال سالحہ کر لے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے حقوق اللہ ادا کر لے حقوق العباد ادا کر لے تاکہ اللہ تجھے جنت عطا فرمائے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بڑی گہرائی اور گیرائی ہے کہ صحت کو مرز سے پہلے غنیمت سمجھ لے اب آپ اس آدمی سے پوچھیں کہ جس کی ریڑ کی ہڈی میں خرابی ہے اور وہ چار پائی پر لیٹا ہوا اب وہ ذہن میں ہزاروں خیال سوچتا ہے کہ کاش جب میں صحیح سلامت تھا میں نے سات سپارے منزل کے کیے ہوتے میں رات کو سو رقات نماز نفل پڑھ لیتا میں تحجت پڑھ لیتا میں ہر سال عمرہ کر لیتا میں جینے کی کر لیتا جینے کی کر لیتا لیکن یہ اس وقت خیال آتا ہے جب انسان مرز میں ممتلا ہے حضور نے فرمایا کہ اس مرز سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھ برمایا وَخُزْ مِنْ حَجَاتِكَ لِمَوْتِكَ اور اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ کہ جب تیری موت آ جائے اور تو کوئی بھی نیک عمل نہ کر سکے تو اس سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ اور آمالِ سالحہ کر گناہوں کی معافی مانگ اپنی اگلی دنیا کے لیے انتظام کر لے تاکہ تو جائے تو تیرا ٹھکانہ دوزخ نہ ہو جنت ہو اور پھر شایر نے اس کا ترجمہ کیا نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں پھر یہ ان کی والدہ موترمہ ہے شریعت میں ماشاءاللہ سارے آپ سمجھدار لوگ ہیں رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں پڑوسی کے بھی حقوق ہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں شہری کے بھی حقوق ہیں ایک ملک میں رہنے والوں کے بھی حقوق ہیں دشمن کے بھی کچھ حقوق ہیں لیکن سارے حقوق میں میرے رب نے اگر سب سے زیادہ اہمیت دی ہے تو حقوق والدین کو عطا فرمائی اور یہ ان کی عظمت کے بیان کی انتہا ہے کہ میرے رب نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوِ إِلَّا اِيَّا ہو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اب اکل بچاری تڑکتی اور پھڑکتی ہے روزے کا ذکر ہونا چاہیے تھا حج کا ذکر ہونا چاہیے تھا جہاد کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن میرے رب نے اپنی عبادت کے متصل بات فرمایا پھر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ والدین کے حقوق کی عظمت کی انتہا ہے کہ جہاں میرے رب اپنی عبادت کی بات کر رہا ہے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی بات کر رہا ہے متصل فرما رہا ہے کہ پھر اپنے والدین کے ساتھ تجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ما حق الوالدین والدین کا کیا حق ہے حضور نے فرما ہما جنت تو کا اوناروں کا تیرے والدین تیرے لیے یا جنت ہیں یا دوزخ ہیں صاف الفاظ ہیں کہ اگر ان کی خدمت کروگے تو خدمت کے صدقے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا اگر ان کی نافرمانی کروگے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں جھونک دے گا اور پھر حضور والد کا بھی بڑا مقام ہے لیکن شریعت نے والدہ کو والد سے بھی زیادہ اہمیت اتا فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من حق و بے حسن صحابتی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما اموں کا تیری ماں صحابی نے پھر سوال کیا سمہ من اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما اموں کا پھر تیری ماں تیری حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے پھر اس نے عرض کیا سمہ من تیسرے درجے میں میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اموں کا تیری ماں تیری حسن سلوک کی مستحق ہے چوتھی بار اس نے سوال کیا اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا اب تیرا والد تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے والدہ کے حقوق کی عظمت اور رفت اور شان روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تین دفعہ کے سوال کے جواب میں میرے آقا نے والدہ کا تذکرہ فرمایا اور چوتھی دفعہ کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کے لیے سپائیوں کی صحابہ کی بہت کمی ہوتی تھی ہزار اگر کافر ہوتے تھے تو تین سو تیرہ مسلمان ہوتے تھے اس نازک دور میں ایک صحابی آیا اس نے کہا جی مجھے جہاد کا شوق ہے آپ نے فرما تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا ہاں جی میری ماں زندہ ہے اور بڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْزِمْحَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ إِنْدَ رِجْلِحَا تو اپنی ماں کے خدمت کو لازم پکڑ تیلری جنت تلواروں کے ساہ کے نیچے نہیں ہے بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے موجود ہے تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے والدہ کی عظمت کس حد تک بیان فرمائی ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے والد کو بھی بڑا مقام آپ نے بیان فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے جو بیٹا ایک محبت بری نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثوابتہ فرما دیتا ہے اور اگر بیٹا ایک محبت بری نظر باپ کے چہرے پر دیکھے تو اس وقت بھی اللہ تعالی بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثوابتہ فرما دیتا ہے اور پھر ان کی خدمت ان کا عدب ان کے حکم کو بجا لانا حقوق آپ نے سنے ہے صرف زندگی میں حقوق نہیں والدین کے بننے کے بعد بھی ان کے حقوق رہتے ہیں ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا میرے والدین کا مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہے کہ ہم اسے ادا کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں تیرے والدین کا تیرے مرنے کے بعد بھی حق ہے کہ ان کی زندگی کے بعد موت کے بعد بھی ادا کرنا ہے صحابی نے سوال کیا جہاں کون سا حق تو میرے آقا نے فرما السلام علیہم والدین جب فوت ہو جائیں تو اولاد کے لئے فرض ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کریں والدین کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین کا نماز جنازہ ادا کریں بات جہاں ختم نہیں ہوتی پھر ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ دعا مغفرت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو میرے آقا نے فرما وَلْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا صرف جنازہ کافی نہیں ہے بلکہ والدین کے لئے دعا مغفرت کرنا بھی اولاد کا فرض ہے اور والدین کا حق ہے اور پھر میرے رب نے تو اس سے بھی بڑھ کے فرما دیا فرما قُرْ رَبِّرْ هَمْحُمَا کَمَا رَبَّ جَانِ سَغِیرَا فرما میرے حبیب نے حکم دے دیا ہے میں رب تمہیں دعا سکھاتا ہوں کہ میرے دربار میں تم نے والدین کے لئے دعا کیسے کرنی ہے فرما کل اے میرے جار کا کلمہ پڑھنے والا تمہیں کہنا چاہیے رب برحم ہما اے اللہ میرے والد والدہ دونوں پر جو رحم فرما کما رب جانی سغیرہ جیسے بچپن میں انہیں مجھے شفقت اور محبت سے پالا ہے قبر میں تیرے حوالے اے اللہ تو رحم فرما دے اس پر بھی شریعت نے بات ختم نہیں کی نماز جو عبادت خدا ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے والدین کے لئے دور رکھ دی جب نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں جاتا کیا کہتا رب نغفر لی والے والدہ اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما پھر یہ کتنا حسین طریقہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں اب دعا تو علامان ساجد وامود صاحب خود بھی کر سکتے تھے لیکن کہاں ایک آدمی کی دعا اور کہاں تین چار سو آدمیوں کی دعا اب میں اگر گناہگار ہوں گا یہ گناہگار ہوگا یہ گناہگار ہوگا کوئی ایک تو ایسا اللہ والا ہوگا کہ جس کے اٹھے ہوتے 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 صدقے رب سب کی دعا کو قبول فرما لے گا ہمارے ما شاء اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں پچاس سالہ جنہیں تجربہ ہے درس و تدریس کا پڑھانے کا اب علماء اور پھر عالم بعمل ہوں اگر وہ دعا مانگیں تو پھر قبولیت میں کس جائل کو شک ہو سکتا ہے تو یہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے پھر صدقہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا نہیں یہ سارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے جو محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا اب قرآن کیا کہتا فرما اللہ تعالیٰ فرماتا جو مسلمان بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اگفر لنا اے اللہ ہماری بخشش فرماؤ والے اخوان اللہ زین اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرماؤ سبقونا بال ایمان جو ایمان کے ساتھ دنیا سے روانہ ہو گئے اب ہر پڑھا لکھا بھی انپڑھ بھی سمجھے گا اگر ہماری دعا کا مرنے والوں کو فیدہ نہ ہوتا اس کی ضرورت نہ ہوتی حجیت نہ ہوتی جائز نہ ہوتی تو میرا رب کو اس عید کو اتنا نازل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا فرمانا چاہیے تھا جو بعد میں آتے ہیں جکولونا وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے اللہ ہماری بخشش فرماؤ یہاں پر عید کو ختم ہونا چاہیے تھا لیکن میں رب نے فرمایا مسلمان اچھا وہ ہے جو اپنے لئے بھی دعا مغفرت کرتا ہے اپنے مردہ مسلمان بھائی کے لئے بھی دعا مغفرت کرتا ہے پھر اب میرے آقا کی حدیث آئی ایک صحابی آتا ہے یہ سیاستہ میں مسلم اور بخاری میں حدیث ہیں صحابی آئے اس نے کہا جی میری ماں اچانک خوت ہو گئی اور مجھے یقین ہے اگر وہ آخر میں کلام کرتی تو صدقہ کرتی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ اگر میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو فیدہ ہوگا سوال کرنے والا صحابی ہے اور جواب دینے والے محمد مصطفیٰ خود ہے اور عدیث بخاری میں ہے اب ہر ذی شعور وہ ضرور سوچے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک و بدت مٹانے آئے ہیں گمراہی کو مٹانے آئے ہیں اگر صدقہ خیرات فضول خرچی تھی ناجائز تھا حرام تھا گمراہی تھا حضور کو ایک لفظ بولنا چاہیے تو اللہ کوئی فیدہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں میرے صحابی اگر صدقہ کرے گا تیری مردہ ماں کو فیدہ ہوگا اسی حدیث میں آگے متصل لفظ ہیں اس نے کہا جی انیو شہدوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا فتوہ یہ ہے کہ میرے صدقے کا میری ماں کو فیدہ ہوگا میں گواں آپ کو بناتا ہوں انہائیتی قضا و قضا صدقہ تو لنہا یہاں سے لے کر یہاں تک میرا جو باغ ہے میری ماں کے نام پر صدقہ ہو گیا ہے اب میرے خیال میں تاریخ اسلام میں سب سے پہلا جو صدقہ کرنے والا ہے مردے کے لیے وہ صحابی ہے حکم مصطفیٰ سے کر رہا ہے اور عمل ہے صحابی کا کہ اپنے مردہ والدہ کے لیے صدقے کا احتمام کر رہا ہے اور پھر دوسری حدیث ہے ابو دعود میں کہ ایک اور صحابی آتا ہے اس نے کہا جی میری ماں مر گئی ایس صدقت افضل کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے اب اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے آپ کے مو مبارک سے سنا ہے کہ صدقے کا فیادہ تو ہوتا ہے مرنے والے کو اب آپ یہ بتائیں کہ بہتر صدقہ کون ہے حضور کون سا ہے حضور نے جواب میں فرمایا کہ الماؤ میرے صحابی تمہارے لیے سب سے بہتر صدقہ ہے پانی کا صدقہ چونکہ مدینہ میں پانی کی کمی تھی حدیث کے لفظیں فحفر عبیرن صحابی نے کون کھدبایا وقال حاذ ہی لیم ساد اس نے کہا جی ساد کی ماں کے نام پہ کون وقف ہو گیا ہے پہلی حدیث میں صحابی باغ وقف کر رہا ہے دوسری حدیث میں صحابی حضور کے حکم کے مطابق کون لگا رہا ہے تیسری حدیث ہے جی مشکات میں حدیث ہے میرے آقا نے فرما اذا ماتا ابن آدم جب انسان مر جاتا ہے ان کا تعملہ عمل بند ہو جاتا ہے یہ نماز روز حج زکاة کی فرضیت زندگی میں ہے انسان مرے تو بند حضور نے فرما بندہ مرتا ہے عمل بند تین عمل ایسے انہیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں صحابی نے عرص کیا کہ کون سے عمل ہے کہ انسان مر جائے تو جاری رہتے ہیں آپ نے فرما من صدقت جاریت زندگی میں صدق جاریت کا کام کر دیا اس خوشنصیب نے ہوتل نہیں بنایا سینما نہیں بنایا پلازہ نہیں بنایا مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا ہسپتال بنا دیا سرائے بنا دی پل بنا دی فرما جب تک وہ صدقے کا عمل صدقے والی چیز باقی رہے گی مسجد باقی رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے مدرسہ قائم رہے گا بچے قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے مرنے والے کو مرے ہوئے دس ہزار سال کیونہ گزر جائے اس کی قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی نور بھی آتا رہے گا یہ کس کا فرمان ہے میرے آقا کا ایک صدقہ ہوتا ہے نا وقتی عارضی اور ایک ہے صدقہ جاریہ کسی غریب کو کھلا دیا کپڑے لے کر دے دیئے یہ عارضی صدقہ سوا مل گیا اگر مسجد بنا دی مسجد میں ہزار اینٹ لگوا دی دو گٹو سیمنٹ لگوا دیئے جب تک وہ مسجد قیم رہے گی مرنے والے کو مرے ہوئے ہزار سال ہو جائے بیس ہزار سال ہو جائے اس کی قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی نور بھی آتا رہے آپ نے فرما اوہ علم جنتفو بھی خود مر گیا علم چھوڑ گیا یہ بھی صدقہ جاریہ کی طرح ہے کیسے ماشاءاللہ آپ کے امام ہیں خطیب ہیں مولانا ساجد محمود صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے اب ان کے مثلاً یہ تیس چالیس پچاس شاگرد چھوڑ کے اگر دنیا سے جانا تو ہے چلے جائیں گے جب تک ان کے شاگرد قرآن پڑھاتے رہیں گے ان کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے تیسری نسل پڑھاتی رہے گی چوتھی نسل پڑھاتی رہے گی ہر نسل کے استاد کی قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی نور بھی آتا رہے گا قام حفاظ علماء کو کچھ دین یا نہ دیں میرے رب نے عظیم صلح تیار کر رکھا ہے کہ جو قرآن پڑھائے گا حدیث پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے چلا جائے گا اس کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے شاگردوں کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے تیسری نسل پڑھاتی رہیں گی چوتھی نسل پڑھاتی رہیں گی سابت ساتھا کی قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی نور بھی آتا رہا تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا توفیق دے تو ایک بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا دے ہر آدمی تو صدق جاریہ کا احتمام نہیں کر سکتا نا مسجد مدرسہ نہیں بنا سکتا مسجد نہیں بنا سکتے مدرسہ نہیں بنا سکتے ایک بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا دے اب ساجد محمود صاحب کے جو والدین ہیں میں کہتا ہوں بیٹا حافظ اور عالم باملو یوں سمجھیں کہ والدین کے لیے جنت کا ٹکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ حافظ کے والد کو ایسا تاج میدانِ معاشر میں پنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو بھی دیکھیں لوگ لاکھوں روپے اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں کہ ہماری ذرا دنیا میں عزت رہ جائے یہاں تو چار آدمی ہیں دو سو ہوں گے گاؤں کے چار سو گھر ہوں گے عزت تو میدانِ معاشر والی ہے کہ اولین آخرین دیکھیں گے کہ حافظ کے والد کہ سر پر تاج ایسا ہوگا جس کی روشنی سورج کو بھی شرما رہی ہوگی اور حافظ کو کہا جائے گا وہ دوستیوں کی صف لگی ہے جس سیاستہ کی حدیث ہیں کوئی ملنہ انکار نہیں کر سکتا وہ دوستیوں کی صف لگی ہے تیرے خاندان کے دس آدمی ایسے جن پہ جہنم واجب ہے انگلی سے پکڑتا جاؤ اور جنت میں لے کے چلتا جاؤ اگر والد کو تاج پینا دیا جائے اور خاندان کے دس آدمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے حافظ انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جائے تو سستہ سودا ہے یا مہنگا سودا ہے مجھے کوئی بتائے پھر تیسری بات بھی آپ نے فرمائی وہ بھی آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے فرمایا اوہ والا دن بیٹا چھوڑ گیا اب بیٹوں کی دو قسمیں ہیں ایک ہے شرابی زانی فاسق فاجر ایک ہے نیک اب شرابی بیٹا چھوڑ گیا تو والدین کے لیے شامتِ عمالوں قبر میں سوال ہوگا حشر میں سوال ہوگا قرآن خود کہتا کو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو دوزر سے بجاؤ گھر والوں کو بجاؤ ہم نے تجھے اولادِ نرینہ دی تھی تم نے صحیح تربیت کیوں نہیں کی نمازی کیوں نہیں بنایا نیک کیوں نہیں بنایا متقی کیوں نہیں منایا پریزگار کیوں نہیں منایا اس لیے میرے آقا نے شرط لگائی والدین بیٹا چھوڑ کے آیا صالحن صرف بیٹا نہیں بیٹا بھی نیک چھوڑ کے آیا ایک بات پھر نیک ہو شیخ العدیس بھی ہو معذرت کے ساتھ شیخ القرآن بھی ہو عالم بھی ہو لوگ گھر جائیں باپ کے لیے دعا مفرد کر تو وہ کہے اس کا ثبوت ہی نہیں تو اس بیٹے کے ہونے نہ ہونے میں کو فرق ہے جو والدین کے لیے دعا بھی بد وقت نہ کر سکے اس لیے میرے آقا چودہ سو سال پہلے فرما گئے والدین بیٹا چھوڑ کے آیا صالحن نیک چھوڑ کے آیا یدو لہو نیک بھی ایسا جو والدین کے لیے دعا کرنے والا تو ہو یہ میری شرط نہیں ہے یہ کملی والے آقا کی شرط لگائی ہوئی ہے آپ کی نظریں دیکھ رہی تھیں یہ آپ کے علم غیب جاننے کی واضح دلیل ہیں ایسے لوگ آئیں گے قرآن بھی پڑھیں گے حدیث بھی پڑھیں گے لیکن اپنے والد کے لیے اس سال سواب ناچائز سمجھیں گے فرما بیٹا چھوڑ کے آیا نیک چھوڑ کے آیا اور نیک بھی ایسا جو والدین کے لیے دعا مغفرت کرنے والا تو ہو پھر مشکات کی حدیث ہے نا کہ ایک آدمی کا درجہ اچانک قبر میں بلند ہو جائے بندہ نیک تھا درجہ پہلے ہی جنت میں تھا درجہ اچانک بلند ہو وہ فرشتوں سے اس نے کہا انہا لی ہا زہی فرشتوں میرا درجہ کیوں بلند ہوا میں تو مر گیا میرے عمل تو من دے فرشتے کہیں گے بے استغفار والدے کا لکھ جو بیٹا چھوڑ کے آیا تھا آج اس نے تیلڑی یہ دعا مغفرت کی ہے اللہ نے دیرے درجہ کو بلند فرما دیا بیٹے کی دعا کا فیدہ تو ہے نا اب میں حیران ہوتا ہوں علماء بیٹھیں کہ بیٹا اگر والدین کی قبر پہ جانے یا نہ جائے تو جائے تو فیدہ کس کو حدیث میں بیان ہونا چاہیے تھا والدین کا لیکن میرے آقا نے بیٹے کا فیدہ بیان کیا تاکہ ویسے ہو سکتا ہے نہ بھی جائے اپنا فیدہ دیکھ کر والدین کی قبر پر چلا جائے میرے آقا نے فرما منزارہ قبر آئے ابا ویہے او اہداہما فی کل جمعتن غفر لہو و قتب لہو برن حضور صلی اللہ نے فرمایا جو خوش نصیب بیٹا ماں باپ دونوں مر چکے ہوں یا ایک مر چکا ہو ہر جمعے قبر کی حاضری دے میرے رب فرماتا ہے فرشتو اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ و معفرما دو غفر لہو و قتب لہو برن اور اسے والدین کے ساتھ اچھا صلوک کرنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام درج کر دو اب شاید کسی دوست کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ شرط تو ہوگی کہ والد ہو ولی اللہ والد ہو حافظ قرآن اور عالم دین یہ میرے آقا کا اس امت پر کرم ہے کہ کوئی شرط نہیں کہ باپ حافظ ہو عالم ہو نیک ہو چاہے گناہگار ہو شرط صرف مسلمان ہو نہ ہے کہ والد مسلمان ہو چاہے نیک چاہے گناہگار بیٹا قبر پر اب جمعہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا سلح دے گا پچھلے گناہ بھی معاف اور والدین کے ساتھ اچھا صلوک کرنے والوں کی لسٹ میں نام بھی درج کر دیا جائے گا بیٹے کو فیدہ باپ کو بھی فیدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا جائے گا تو اس لیے اگر آپ عالم نہیں بنا سکتے حافظ نہیں بنا سکتے کم از کم اس بیٹے کو اتنی تعلیم ناظر قرآن پڑھائیں کم از کم نماز جنازہ اس کے اسلام کے بنیادی ارکان اقاعد کی معلومات ہوں تاکہ باپ مرے تو باپ کی بیتے کے جنازے سے محروم نہ رہے اور پھر چونکہ ہم اہل سنت والجماعت کی ہر محفل کا موضوع ہوتا ہے تعریف مصطفیٰ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہی یہی ہے اہل سنت کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جو تعریف مصطفیٰ سے خالی ہے کیونکہ تعریف مصطفیٰ کرنا سنت خدا ہے سنت مصطفیٰ ہے اور سنت صحابہ ہے اور میرے آقا کو اپنی تعریف کتنی پسند ہے حضرت حسان دروار مصطفیٰ کے شاعر میرے آقا نے فرما سان تو میرے ممبر پہ آؤ میں فرش زمین پہ بیٹھتا ہوں تو دنیا کو میری ناک سنا حسان بن ثابت ممبر مصطفیٰ پہ ہے میرے آقا فرش زمین پہ ہے اور حسان کہتے ہیں خلقت مبرعم من کل عیبن کعنک قد خلقت کما تشاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرعم من کل عیبن مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کا ہر عزو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے وَأَقْسَنُ مِنْ قَلَمْتَ رَقَتْتُ عَنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْتَ لَدِنِّ سَاؤُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے پھر دل میں خیال آیا حسان تیری آنکھ نے دیکھا نہ ہو کسی مائی نے لال جنا ہو فرماتے ہیں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے حسین نہ آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی مائی نے آج تک لال جنا شاہد کو دوست کہر بھی ہے پنجابی میں ترجمہ کر دیتا ہوں پنجابی شہرہ اس نے کہا مائی میرا سب تو سونا ذلفان چھلے ہی چھلے لوکی لبدے ربنو اینو رب سے نیڑے گھلے شانہ اس دیاں سب تو اچھیاں بلے بلے سائم سونے تو حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف مصطفیٰ کر رہے اب قرآن کس لئے آیا قرآن آیا لوگوں کو نماز کا حکم سکھائے فرما اکیم السلاة وآت الزقاة ورکعو ماراکین جماعت نماز کا حکم زقاة کا حکم کتب علیکم السیام روزے کا حکم وَلِلَّا لَنَّا سِجُّ الْبَیت بیت اللہ کے حج کا حکم لیکن اسی قرآن میں میرے رب نے فرما وَرَفَانَ عَلَكَ ذِكْرَت میرے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا اسی قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى پیارے تیری ہر باد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے دیکھیں نا پوری دنیا کے سماجی مذہبی اور سیافی لیڈروں کے لیے میرے رب کا قانون اور ہے اور کملی والے آقا ما رب کے جار کے لیے قانون اور ہے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ دنیا سے جاتے ہیں ذکر کم ہوتا جاتا ہے لیکن جون جون زمانہ گزرتا جاتا ہے میرے آقا کے ذکر کے میرے رب ڈنکے بجاتا جاتا ہے فرمایا وَلَلَصَوْفَ جُوتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا ان قریب زمانہ ہے ہم تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تُو راضی ہو جائے گا پھر توجہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا اٹھائیے تفسیر دور منصور تفسیر علمانی حضرت آدھ اور تفسیر عزیزی میں ہے فتاوہ ابن تیمیہ میں ہے مولوی اشرف علی صلی اللہ علیہ وسلم دوبندی کی نشر و تیب میں ہے بے شمار حوالے ہیں اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عامت سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے موجم صغیر میں یہ حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہو اور تمہارے فاروق راوی ہیں تو آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ مغفر لی بحق محمد یا اللہ میری لغزش کی معافی دے دے محمد عربی کے وسیلے سے لاکھوں سال حضور کی عامت سے پہلے آدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تُو نے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچانا وہ تبھی دنیا میں آئے نہیں آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب تُو نے مجھے اپنے دست قدرس سے بنایا اور مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھوکی میری پہلی نظر اٹھی عرض کے تائیوں پہ پڑی لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے پتا چل گیا جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے رب کو معبوب بھی ضرور ہوگا میرے رب نے فرمایا صدقتا یا آدم آدم تُو نے سچ کہا مجھے وہ ساری دنیاں سے معبوب ہیں لَوْ لَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُكَ اگر محمد عربی کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا ہماری خوشک سنتی ہے کہ استاذ علماء حضرت علامہ مفتی محمد دعود صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں ہماری محفل کی زینت بنے ہیں تو ان کی سما خراشی کچھ دیر تو ہم نے کرنی ہے تو کیا عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرما آدم تُو نے میرے محبوب کو نام پیش کیا تیری لغزش ہم نے معاف فرما دی ہے اور لَوْ لَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُكَ اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا پھر ڈاکٹر اقبال کی روٹڑپی میرا چشتی سابری ذوق ہے قرآن بھی حدیث بھی اشار میرا ذوق ہے کہتا ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کو تبسم بھی نہ ہو ہو نا یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو برز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو پھر سنیوں کا امام آیا ہزار کتاب کا مصنف آیا سٹیوں میں پی ایش ڈی ہو رہی ہے میری مراد امام حمد رضا آیا فرماتے ہوتے کہاں خلیل و کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل و کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے کہ کعبہ کہاں ہوتا خلیل کہاں ہوتا ابراہیم خلالہ کہاں ہوتا منا کہاں ہوتا یہ سب کچھ صدقہ ہے محمد عربی کے قدموں کا اور پھر صرف یہ نہیں انجیل بر نباس اس میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے وہ تو پہلے حدیث تھی اب انجیل بر نباس سے کھڑے ہوئے انہوں نے فضا میں ایک تحریر دیکھی جو سورج کی طرح چمک رہی تھی تحریر کیا تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدم بی ساٹ گار آدم علیہ السلام نے عرض کی شاہ اللہ یہ تحریر میرے ہاتھوں کے ناخنوں پہ اطاف فرماؤ یہ تحریر میرے ہاتھوں کی ناخنوں پہ اطاف فرماؤ اللہ نے لا الہ الا اللہ دائیں ہاتھ کے انگوٹے پر لکھ دیا اور محمد الرسول اللہ بائیں ہاتھ کے انگوٹے پر رکھ دیا آدم kissed those words آدم علیہ السلام نے پدرانہ شفقت کے ساتھ انگوٹھوں کو چوما بھی سہی اور آنکھوں پہ ملا بھی سہی تو مجھے کہنے دیجئے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے اتنے انگوٹے چومنے کی تاریخ پرانی ہے سب سے پہلا انسان آدم علیہ صفی اللہ ہے اور سب سے پہلے نام مصطفیٰ پر انگوٹے چومنے والا بھی آدم صفی اللہ شاید کوئی دوست کا انجیل بر نباس بھی دلیل ہے تفسیر البیان سے میں حوالہ دے دیتا ہوں یہ تفسیر البیان وہ ہے تبلیغی نصاب کا صفحے صفحے پہ حوالہ ہے اگر تم حوالہ دو تو مطبع رہے ہیں ہم دے انتو کیوں نہیں مطبع کہ میرے آقا مستد نبی میں تشریف لائے تھوڑی دیر گزری حضرت سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی آگئے تھوڑی دیر گزری بلال حبشی بھی آگئے آزان کا وقت ہوا بلال نے آزان شروع کی جب بلال پہنچنا شادوانہ محمد الرسول اللہ پہ صدیق اکبر نے اوٹھے چوم کی آنکھوں سے لگا دیئے اب جب آزان ختم ہوئی میرے آقا تو آئے ہی شرک و بدت مٹانے تھے اگر یہ شرک تھا بدت تھا ناجائز تھا گمرائی تھی میرے آقا کو ڈانٹنا چاہیے تھا صدیق کی سنت پہ چلے گا آزان میں میرا نام سن کے اگر اٹھے چوم کی آنکھوں سے لگائے گا میں اس کی انگلی سے پکڑ کے آپ جنت میں لے کے جاؤں گا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اور تحتابی علا مراکل فلا اٹھائیے امام تحتابی حنفیوں کے امام ہیں اور شامی ابن عابدین کی علامہ ابن عابدین کی شامی اٹھائیے فقہ حنفی کے دونوں عظیم امام ہیں دونوں لکھتے ہیں کہ آزان میں جب پہلی دفعہ شہدانہ محمد رسول اللہ کہے موزن تمہیں کہنا چاہیے صل اللہ علیہ کا جا رسول اللہ جب دوسری دفعہ کہے انگوٹے چون کی آنکھوں سے لگانے چاہیے اور کہنا چاہیے قررہ تو اینی بے کا جا رسول اللہ جا رسول اللہ آپ کے نام نامی میں میری آنکھوں کی تھندک موجود ہے پھر میرے آقا کی ساجہ صاحب نے کہا نا عظمت مصطفیٰ اکل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا اکل روح الامین دنگ حیران ہے عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں اب دیکھیں نا ایک ہوتا ہے مقان مقان سمجھتے ہیں میم کاف کش والا اور غنون جگہ اب ماشاءاللہ مفتید علامہ دعوت سب بیٹھیں ان کا مقان یہ ہے میں بیٹھوں میرا مقان یہ ہے اب ایک ہوتا ہے مقام مقام کہ انہیں فقہ میں کتنا ہولڈ ہے تفسیر میں نے کتنا ہولڈ ہے سرف و ناو میں کتنا ہولڈ ہے تصور پہ کتنا ہولڈ ہے خطابت پہ کتنا ہولڈ ہے یہ تو سمجھنا مشکل ہے مقان سمجھنا آسان ہوتا ہے مقام سمجھنا مشکل ہوتا ہے ارے میراج کی رات جس معبوب کا کوئی مائی کا لال مقان نہ سمجھ سکا مقام کو انہیں سمجھ سکتا ہے اپنے بات نہیں سمجھے جس کا مقان ہی سمجھ نہ آیا اس کا مقام کو انہیں سمجھ سکتا ہے تیرا مقام جانبی کوئی سمجھ سکا نہیں تیری تو رہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں تجھ سا حسین ہے جانے جان دیکھا نہیں سنا نہیں تجھ سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں آئیے میراج کی رات میرے آقا پہنچے نا صدرہ پہ صدرہ کہاں ہے چھٹے اور ساتھویں آسمان کے درمیان جبریل رکنے لگے میرے آقا نے فرمایا جبریل آگے چل اس نے کہا لاؤ دنو تو ان میں لتن لہت رکھتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بال کے برابر بھی آگے چلوں اللہ کے انوارت و جلیات میرے پر جلا کے رکھتے ہیں مجھے جاد آ رہی ہے مفتی صاحب شاہ الکرآن یا اپنا شاہ الاسلام حضرت خاجہ کمر الدین سیال بھی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے وہ نور تھا اس کو محبت کی علچنوں سے ناشنا تھا کمردین ہوتا جل جانا قبول کر لیتا پر تامان مصطفیٰ کو نہ چھوڑتا ہوں تو جبریل رکھنے لگا تو جبریل زبان حال سے کیا کہتا ہے اگر یکسر موہ برتر پرم فیروغ تجلہ بسوزت پرم پھر صدرہ صرف نہیں صدرہ چھٹے اور ساتھویں کے درمیان پھر ساتھویں اسمان پھر عرش پھر کرسی پھر ستر ہزار حجابات عظمت اور علماء لکھتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ ہر ہجاب اتنا موٹا ہے جتنا ایک اسمان موٹا ہے اور ہر دو ہجابوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا دو اسمانوں میں فاصلہ ہے اور ایک اسمان کی موٹائی کتنی ہے پانچ سو سال تک عربی گھوڑا کوئی دوڑائے تو تب ایک اسمان کی موٹائی پوری ہوگا ساتھ اسمان پھر صدرہ پھر عرش پھر کرسی پھر ستر ہزار حجابات عظمت میں نے کہا جا اللہ تیرے جار کہاں پہنچا فرما دانا نے رجار میرے قریب ہوا سوطہ دلہ اور قریب ہوا فکان قابق قسین حتی کہ کمان کے دوسرے اوہ ادنا جا میرے جار اس سے بھی میرے قریب ہو گیا آلم مقام سے بلند آلم خلق سے بلند آلم عمر سے بلند صدرہ سے بلند عز سے بلند کرسی سے بلند ستر ہزار حجابات عظمت سے بلند دناہ سے بلند فتداللہ سے بلند سوطہ دلہ لبد ہوگا یا آئے تکبیر آئے رسالہ آئے تحقیم آئے حیدری آستان آئیارگیہ پندیار شریف اے آمنہ کے لال اے جلوہ گاہلون تمہیں تو سر ورکھو کتاب مبین کا اے آمنہ کے لال اے جلوہ گاہلون تمہیں تو سر ورکھو کتاب مبین کا اللہ اللہ کس مقام کو تیہ کر گیا ہے تو دل کام پٹھا ہے عظمت روح الامین کا پھر توجہ فرمائیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے میرے رب نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاہاں میرے حبیب سے ارز کر کہ آپ کی امت ایک کے رات پہ قرآن پڑھ سکتی ہے میرے آقا نے فرما جبریل واپس جا الہوالامین سے ارز کر کہ میری امت کے لئے سہولت پیدا کی جائے اور سہولت جبریل پھر آئے اس نے کہا جی دو قرآن پر آپ کی امت قرآن پڑھ سکتی ہے میرے آقا نے فرما جبریل پھر واپس جاؤ اللہ سے ارز کر ابھی مطلوبہ سہولت حاصل نہیں ہوئی میری امت کے لئے اور آسانی پیدا کی جائے جبریل دوسری دفعہ واپس گیا پھر آیا پھر اس نے کہا جی اللہ الہوالامین فرماتے ہیں کہ آپ کے امت سات کراتوں پر قرآن پڑھ سکتی ہے آپ نے بات نہیں سمجھی اب میں آدمی بھیجوں سراجد محمود صاحب کی طرف کہ یہ کام کرے وہ کہیں واپس جاؤ ان سے یہ کہیں پھر آدم بھیجوں یہ کہیں پھر واپس جاؤ تو کتنے مجھے نراز کی ہوگی اب چاہیے تھا اکل تڑپتی اور پھڑکتی ہے کہ اللہ نے بھیجا تھا چاہیے اللہ نراز ہوتا کہ میری مخلوق ہے مجھے نہیں پتا پڑھ سکتی ہے یا نہیں لیکن نرازگی کا ظاہر نہیں کیا فرما سات کے راتوں پر امت قرآن پڑھ سکتی ہے اور جو آپ کو بار بار لوٹانے کی زحمت کا بارہ کرنی پڑی اس کے بدلے میں ہم آپ کو تین دعائیں دیتے ہیں جو تینوں مانگو گے ہم تینوں کو قبول فرما لیں گے گارنٹی والی تین دعائیں دیتے ہیں مانگو ہم فوراں قبول فرما لیں گے اب میرے آقا نے فرما اللہم مغفر لے امتی اللہم مغفر لے امتی آئے اللہ میری امت کی بخشش فرما آئے اللہ میری امت کی بخشش فرما 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 دو دعائیں مانگ لی ہیں تیسری اس دن کے لیے بچا لی ہیں جب ساری مخلوق حتیٰ کہ خلی اللہ بھی میرے تر پہ آئیں گے آپ نے بات پھر بھی نہیں سمجھی کہ پہلے نبیوں کو گارنٹی والی ایک دعا دی گئی تیرے میرے آقا کو تین دعائیں دی گئی پہلے امبیانِ ذات کے لیے مانگی میرے آقا نے تینوں امت کے لیے مانگی ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی یا اللہ میری اولاد میں نبوت باقی رہا حضرتِ سلمان علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تاجو تخت اتا فرما نوح علیہ السلام نے دعا کیا مانگی نافرمان قوم کو غرق کر انہوں نے اپنے لیے مانگی ہیں میرے آقا نے دو امت کے لیے مانگی ہیں یہ ہے مقامِ مصطفیٰ پھر میرے رب نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے وعدے پورے کرو اب تفسیر خازن میں کیا ہے حاضر خطاب لے احلِ کتاب یہ ہمارے لئے خطاب نہیں احلِ کتاب کے لئے خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں جو پہلی کتابوں پر ایمان لائے اے ایمان لائے اے ایمان لائے اللہ کی اہدتہا فی شانِ محمد کہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اپنے دور میں عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ کے دنکے بجائیں گے اس وعدے کو پورا کرو آپ نے بات نہیں سمجھی میرے رب نے فرمایا اے اہلِ کتاب یہود و نصارہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اپنے دوروں میں ہم عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ رفعتِ مصطفیٰ کے دنکے بجائیں گے اس وعدے کو پورا کرو اور دوسری قرآن کیا اس کے ماتات بھی تفسیر خازن میں ہے تفسیر کرتبی میں ہے اور تفاثیر میں ہے اللہ نے جہود سے وعدہ لیا ہے کہ اپنے دور میں ہم محمد مصطفیٰ کی عظمت کو چھپائیں گے نہیں عظمت مصطفیٰ کے ٹنکے بجا دیں اور پھر انجیل میں آج بھی موجود ہے یعجی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بہت جلد ایک آنے والا ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اس کے جوتوں کے تس میں کھول سکو یہ کہنے والا کو مولوی نہیں یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فرماتے ہیں میرے بعد وہ آنے والا ہے بہت جلد آنے والا ہے میں اتنا اس سے میری شان کم ہے کہ میں تو اس کے جوتوں کے تس میں کھولنے کے بھی قابل نہیں یہ ہے عظمت مصطفیٰ پہلی امتوں سے بھی عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کا وعدہ لیا گیا اور پتا ہے قبر میں کیا ہے قبر میں بھی مقام مصطفیٰ کی بات ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کون ہے قبر پتا ہے کس کا سوال ہے نماز کا نہیں روزے کا نہیں حج کا نہیں زکاة کا نہیں شراب نہیں پیئے پیئے نہیں زنا جہاد قتل نہیں سوال صرف پہچان مصطفیٰ کا ہے سوال صرف مقام مصطفیٰ کا ہے کیا سوال ہے علماء کی بوری جماعت بیٹھئے میں تو ایک طالب علم ہوں کہ مناظروں میں ہمیں اہل حدیث میں مندل کیا کہتا ہے بخاری دکھو اب میں کہتا ہوں بخاری میں تین سوال دکھو بخاری اور مسلم میں تین سوال دکھاؤ آج تک آپ سنتے آئے ہیں قبر میں تین سوال ہے لیکن بخاری اور مسلم میں تین نہیں ہیں بخاری اور مسلم میں ایک ہی سوال ہے سوال کیا ہے کہ دھوک گجری کی ہے قبر میرے آقا ہے مدینہ میں سبز گمبد میں امام بخاری سولہ بابوں کتاتے کی سوال ہے سولہ دفل ہے ایک ہی سوال ہے تین سوال قبر دھوک گجری کی میرے آقا مدینہ میں سبز گمبد میں جب قبر میں مردے کو رکھا جائے گا فاصلے سمٹ جائیں گے پردے ہٹ جائیں گے ہر قبر والا یہ سمجھے گا کہ آمنہ کلال میری قبر میں آ گیا ہے حضور اپنی مزار میں مردہ اپنی قبر میں فاصلے سمٹ گئے پردے ہٹ گئے دکاب ہٹ گئے ہجابت گئے بعض جو عظمت مصطفیٰ کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں حضور نہیں حضور کی شبیہ دکھائی جاتی ہے ہمارے استاد محترم استاد ذالعربہ جو محسط اللہ مطام مدینہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر شبیہ ہو تو مردہ کافر ہو جائے کیونکہ شبیہ نبی تو نہیں نا غیر نبی ہے اس نے کہا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے ہستی نبی تو نہیں شبیہ ہے اس نے غیر نبی کو نبی کہہ دیا غیر نبی کو نبی کہہ کہ مردہ کافر ہو جائے گا اس لیے ماننا پڑے گا شبیہ نئی ذات مصطفیٰ دکھائی جائے گی کوئی سمجھا رہی ہے حضور کا چہرہ مبارک سامنے ہوگا اب فرشتہ کہے گا مَا كُنْتَ تَكُولُ فِي حَاظَ رَجْلِ مُحَمَّدْ قبر میں آنے والے سرعشی بتا اس ہستی مقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے اگر اجازت ہو تو پنجابی میں ترجمہ کروں فرشتہ کہے گا وَدَّ بھیراء آدھریاں کے محبوبِ خدا آدھریاں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہو پھر لوگ ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ نازم کے ساتھ چودری اور ملک کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تھانے اور کچھری کی اڑھ پس میں مشکل میں کام آئے گا ارے تھانے اور کچھری میں تو پیسہ بھی چل جاتا رشوت بھی چل جاتی سفارش بھی چل جاتی ایک نہ سئی سینٹر سئی سینٹر نہ سئی ایم پی اے سئی ایم پی اے نہ سئی ایم این اے سئی جس نبی نے قبر اور حشر کی اڑھ پس میں کام آنا اس سے تعلق بنا ہے جڑے کیندے سی مرانگیں نال تیرے آجنہ بھی باری ماری یا نہیں جڑے ترستے جھوٹھے جگ سارا سونے محمدیاں سچیاں یاری یا نہیں اردو کا شعر ہے مجھے بہت پسندے جانگیر صاحب کہ نہ ضرورت عاشق قبر میں کیا کہیں گے نہ ضرورت دیر کی ہے نہ حرم درکار ہے نہ ضرورت دیر کی ہے نہ حرم درکار ہے عاشقوں کا خانہ کعبہ آستانے یار ہے دل میں ہے تصویر جانا آنکھیں میوے نماز جس کو کہتے ہیں عبادت یار کا دیدار ہے پنجابی کا بھی اپلنٹ ایسٹ ہے نا جی پنجابی بھی بلے شاہ کی زبان بارشاہ کی زبان پیر میرے علی کی زبان خاجہ فرید کی زبان پنجابی شعر کہتا جدو میں مرے آو میں سے مراد ہر مرنے والا جدو میں مرے آو میں نے بھین بھیرا میری میت نیر وخان لگے میرے نال محبتہ کرن والے ہتھی قبرت مٹیاں تان لگے میں رو آکھے آزارا ٹھیرتا جاؤ کیوں کلیاں چھوڑ کے جان لگے آواز آئی گھبراؤ نہیں کملی والے تشریف لے لگے وہ عدم کشیر ہے نا کہ ملک عدم میں جاروں کو عید ہو رہی ہے کہ جاتے ہیں مرنے والے کپڑے بدل بدل کے ملک عدم میں جاروں کو عید ہو رہی ہے جاتے ہیں مرنے والے کپڑے بدل بدل کے پھر بے شمار اہل محبت آئے ابو دعوت کی حدیث ہے اب میں سوچ رہا ہوں میں کس کس جانب کو بیان کروں بعض دوست کہیں گے کہ آپ نے تو ایک سوال کر دیا ہاں ہم تو آج تک تین سنتے ہیں تین ہے غیروں کے لیے اپنوں کے لیے تو ایک ہی سوال ہے پہلا سوال ہے مر ربو کا تیر رب کون ہے یہ کس لیے ہے جب اس نے کہا مر ربو کا دیریہ نکل گئے بودمات نکل گئے سکھ نکل گئے ہندو نکل گئے اس نے کہا ربی جلہ یہ فارغ ہو گئے رہ کون گئے یہودی اور عیسائی فرشت نے کہا ما دینک دین کون سا ہے اس نے کہا دینی علیہ السلام یہودی بھی فارغ عیسائی بھی فارغ اب کون رہ گئے تحت کر فرق نبی کا کلمہ پڑھنے والے اب میرے رب کہتا فرشتو اس نے داڑی تو رکھی ہے میرام بھی ہے ذرا نماز تو بڑھتا تھا ذرا یہ چک کرو اس کی دماغ کی سوئی رہ ونڈ لگی ہے یا مدینہ لگی ہے آپ نے بات نہیں سمجھی دل کی سوئی کدھر لگی ہے کوئی میرے یار سے بھی تعلق ہے یا نہیں ہے جب بیلاد کا مہینہ آتا تھا اس کے چہرے پہ بارہ بچ جاتے تھے جب پھول کی طرح کھل جاتا تھا جب نبی کی نات پڑھی جاتی تھی اس کے پیٹ میں مرول پڑھتا تھا کہ دل باغ باغ ہو جاتا تھا ذرا یہ چک کرو میرے یار سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں اور ابودعود کی حدیث اگر نہ پہچان سکا قبر دو زکر گڑا بنا دی جائے گی فرشتہ گرز مارے گا سر میں بندہ ختم ہو جائے گا اور پہاڑ پہ حضور نے فرما مارا جائے گرز تو پہاڑ ریزرز ہو جائے گا پھر زندہ ہو جائے گا پھر گرز مارے گا اور اگر پہچان گیا تو قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی حد نظر تک وسیع ہو جائے گی قبر حد نظر تک وسیع ہو جائے گی فرشتہ کہے گا نم کنومت الوروس اللہ زی لاشوکز اللہ حبو علیہی او خوشنصیب نبی کا عاشق دلن والی نیند سو جاؤ اب تجھے قبر میں قیامت تک کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے ہی نہیں پھر ڈاکٹر اکبال آیا کہتا ہے اس قسم کے عاشق قبر میں کہتے کیا ہوں گے تجھے کیا بتاؤں ہے ہم نشین ہمیں موت میں جو مزا ملا تجھے کیا بتاؤں ہے ہم نشین ہمیں موت میں جو مزا ملا نہ ملا مسیح و خضر کو حیات عمر درازم وہ میں شیر بڑھا تھا نا ادم کا کہ ملک ادم میں جاروں کو عید ہو رہی ہے جاتے ہیں مرنے والے کپڑے بدل بدل اس کا جواب نشیر الدین پولگی نے دیا کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر اس لیے مسافران الہد نہا کے چلے دیکھیں نا قبر میں گڑے میں جانا ہے نا بندے نے اکل کے تو برعکس ہے چاہیے یہ تھا کہ کپڑے بدلنے کی کیا ضرورت ہے غسل کی کیا ضرورت ہے خوشبو کی کیا ضرورت ہے لیکن ایک ہی سبب ہے کہ شریعت کو کم ہے غسل دو نیا کفن پیناو خوشبو لگاؤ کیونکہ قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونا دیدار کے قابل تو ہو نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر اس لیے مسافران الہد نہا کے چلے اور پھر صرف قبر نہیں وہ نصیر صاحب نے کہا تھا نا کہ صرف عرش و فرش پہ ہی نہیں ہے نہیں عرش و فرش پہ ہی تیری تیری عظمتوں کے چرچے تیخاک بھی لہد میں تیرا نام چل رہا ہے صرف تیخاک نہیں چل رہا قیامت والے دن بھی میرے آقا کے چرچے ہوں گے اور مسلم کی عدیس میں پڑھ کے علام صاحب حیران ہوگے کہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم لوگ پریشان لوگ سوچیں گے اللہ جنت دے جے دوزخ دیں صاحبوں کتاب تو کریں مسلم کی الفاظ ہے سیاستہ میں فَشُلْحَمُونَ اللہ خود لوگوں کے دلوں میں الہام کرے گا الکا کرے گا کہ میرے بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کرو آپ نے بات نہیں سمجھی لوگ دنیا میں کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے میرے رب کے سامنے میدانِ معاشر میں رب خود الکا کرے گا وسیلہ تلاش کرو اس کا مطلب ہے رب کو بھی وسیلے والی راہ پسند ہے اگر حشر میں وسیلہ جائز ہے تو دنیا میں کیوں حرام ہے لوگوں کے دلوں میں الکا کیا جائے گا اگر وسیلہ تلاش کرو لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے نفسی نفسی زبولہ غیری میں تو اپنی جان کی پرہ مانگتا ہوں کسی اور کے پاس جاؤ عزبولہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں وہ کہیں گے نفسی نفسی زبولہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ عزبولہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے در پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ اب میرے ذہن میں سوال آیا جی کہ اللہ نے سارے دروں پہ پھرایا کیوں جلگ میں جو اللہ نے الہام اور الکا کیا الکا کیا جاتا سیدھے محمد عربی کے پاس چلے جائے اتنے در پہ پھرانے کی کہا سرورت ہے جواب ایک ہی ہے اگر نہ پھرایا جاتا کل کوئی گستاخ کہتا ہم سیدھے محمد عربی کے پاس آگئے اگر خیل اللہ کے پاس بھی چلے جاتے تو شاید بات بن جاتی میرے رب نے سارے در پھر آئے کوئی مائی کا لال یہ نہ کہے کوئی اور بھی سفارش کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال در اور پھر علماء بیٹھے ہیں رجسٹر فرشتے لکھ رہے ہیں رجسٹروں پر فیصلہ ہو سکتا تھا نام آیا مال دائیں اور مائی ہاتھوں میں دیں ان پر فیصلہ ہو سکتا تھا آزا خود بولیں کہ ان پر فیصلہ ہو سکتا تھا علم الہی میں فیصلہ ہو سکتا تھا ہنگاؤں میں محشر وفا کرنے کا مقصد کیا ہے شاید کسی نے کوئی جواب دیا سنیوں کے امام نے کیا جواب دیا فقط سبب اتنا ہے ان اقادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے بزم محشر منقض کرنے کا سبب صرف عظمت مصطفیٰ کو جاگر کرنا تھا کہ دنیا کا پتا چلے سارے دروازوں پر پھرتے پھراتے میرے آقا کے قدموں میں آ جائیں گے ہر نبی کہتا رہا نفسی نفسی عزبو علیہ خیری کسی اور کے پاس جاؤ میرے آقا یہ نہیں کہیں گے عزبو علیہ خیری خیر تو کوئی بچے ہی نہیں میرے آقا کہیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا اس کام کے لئے میں ہوں میں ہوں میں ہوں ہر نظر کام اٹھے گی میشر کے دن خوف سے ہر کلی جا دہل جائے گا اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا بڑے شورہ آئے آل حضرت آئے فرماتے ہیں آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں عزیز اقلوتہ جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا روزِ میشر گناہدھاروں کا روزِ میشر شفی خیر الانام ہوگا دولن شفاعت بنیں گی دولہ نبی علیہ السلام ہوگا ادھر وہ گرتوں کو جام دیں گے ادھر وہ پیاسوں کو تھام لیں گے ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے سرات و میزان و حوزِ کسر یہیں وہ آلی مقام ہوگا اور تیسرا شعر آیا اس نے کہا مجھ کو فکرِ شفاعت تو کیوں کر دو کریموں کا سایا ہے سر پر مجھ کو فکرِ شفاعت تو کیوں کر دو کریموں کا سایا ہے سر پر سر پر ایک طرف رحمتِ مصطفی ہے ایک طرف لطفِ ربِ جلی ہے وہ سمان کیسا زی شان ہوگا جب خدا مصطفی سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو تیری ساری امت بری ہے سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر زلفوں نے جو رنگ لائیا چوتہ شعر ہے سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر زلفوں نے جو رنگ لائیا خدا نے نبی کو یہ کہہ کر اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی یہ کہتی میرے گیسووں کی سیاہی سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی میرے مولا میرے گیسو یہی مانگتے ہیں انہی الفاظ پہ اجازت وآخر اداول وحمد اللہ رب دل استفاہ جانے رحمت اللہ خون سلام شمائے بزمے دایت آسیو خامل دا مانے مصطفیٰ آسیو تھاملو دا مانے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا خون سلام مصطفیٰ جانے رحمت مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ رب الناس ملک الناس الناس من شرن وصواز الخناص الذي وصوص فی صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ رحمت رحیم بسم اللہ رب العالمین رحمت رحیم مالک يوم الدین ایا کنابدو ایا کنستعین اهدین السراط المستقیم السراط الذین آنمت عليهم غیر المقدوم عليهم من الضالین آمین بسم اللہ رحمن رحیم آنمین ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومیما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالله الذیم يقینون اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمت الله قرب من المحسنين وما رسلناك إلا رحمت للعالمين ما كان محمد اباحد من رجالكم ملائك رسول الله وخاتم النبي وكان اللہ بكل شيء علیما إن اللہ وملائکته يصلون على النبي يَا ایو الذین آمن صل وليه وصليم تسلیم اللهم صل على سيدنا ومولنا محمد ماذن الجود والکرم وعلي وصام مبارک وسلم سبحان رب رب عزت مبار سفون وصلام للمرسلين والحمد لله رب عالمين تمام اباب ایک دفعہ سورة فاتحة شریف تین دفعہ سورة اخلاع شریف پڑھ کے ملک فرما ملک فرما اللہ اللہ صل وصلي وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صل علی الہ اللہ جو کلام پاک پڑھا گیا میرے ملک سب سرقار دعالم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں پیش کہ اللہ قبول ومنظور فرما سید عالم نبی کریم علی السلام واسلام کے وسیلے جلیل سے جمل رسول عزام انبیاء اکرام صحاب اکرام تابعین طبعی تابعین ائیم امی مجتہدین غوث قطول عبدال تمام سلاسل اربعہ کے اولیاء کاملین متعلقین متوسلین محدس مفسرین طلباء علماء عوام خواس سنت حضرت عدم علیہ السلام سلی اس وقت جتنے مسلمان آن عالم مرد زن حالت ایمان و اسلام کے ساتھ عالم برزخ موچ یا اللہ سب کی روح کو حساب صاحب کرتے یا اللہ قبول و منذور فرما بالخصوص اسطعام شریف دا لنگر شریف دا اور حضرت صاحب دا زفر الحق صاحب دی تقریر شریف دا یا اللہ وسیلہ دے حضرت کندر وسط و نورانیت عطا فرما قبر کندر ٹھنڈک نصیب فرما الہ العالم جتنے مسلمان موجود ہیں جن کے عزیزہ قارب دنیا جہان سے حالت ایمان کے ساتھ سب کی مغفرت فرما الہ العالم تمام بیمار کو شفای کامل و عاجل نصیب فرما ہمارے بنجیال شریف کے عجلہ علمہ میں سے مولانا نجاب صاحب صاحب فراش دل کی خلوص کے ساتھ دعا کرو اللہ صحیح کامل اطاف فرمائے حضرت صاحب 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 و شام سردی گرمی ہر اوقت تبلیغ قرآن سنت میں مصروف ہیں اللہ رب سفر مولانا زمان صاحب 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 نصیب نصیب فرم اور تمام قسم جتنے مدارس سنت اور مساجد یا اللہ تمام کو ترقی اور عروج اطاف فرم اور بالخصوص جامعہ مظہر امداد یا شریک یا اللہ ترقی اور عروج اطاف فرم پڑھنے والے طلباء اکرام کو علم نافی عمل سالت کی دولت کمال عمال فرم پڑھانے والے ساتھی زکرام جس جگہ دنیا جہان کے اندر پڑھانے کے اندر للہیت اور خلوص اور خلاس اطاف فرم اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ مغفر ورحم 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 اللہ قبر روز من ریاض الجنہ اللہ جال قبر روز من ریاض جنہ صلی اللہ تعالی علی حبیب ورحم 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 تعالی